حضرت الزید ابن عرقم رضی اللہ عنہ حدیث ہے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ بھی اداعی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے قال سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اور یہ بھی ہے یہ بھی کہ قربانی اپنے صاحب کو اپنے اوپر بٹھا کر پل سرات کی رہداری اور پل سرات سے گزارے یہ بھی اس کی فضلت اس لیے فرمایا کہ فربان اور اچھا جانور کا انتخاب کیا جائے قربانی کے لیے عیب دار جانور اس کے مسائل بے شمار کون سا عیب پایا جائے تو قربانی ہو جائے کہ کون کون سا عیب پایا جائے تو قربانی نہ ہو اس کی تو پوری بحث ہمارے کتب فقہ میں موجود ہے تو اس لیے قربانی ہی کرنا کس مہینے میں جس پر واجب اس کے لیے ہی ضروری اس کا کوئی اور نعمل بدل نہیں جیسے آج کل پرویزی اور استثم کے لادین فرقے اپنے آپ کو اسلامی کہلا کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کے رقم کسی غریب کو دے دی جائے یتیم خانے میں دے دی جائے کسی غریب کو کپڑے بنا دیے جائیں ہرگز نہیں پوری امت کا اس پر اجمع کہ قربانی جو ہے انگرینوں میں ایام الادہا میں قربانی ہی کی جائے اور اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہاں اس کا بدل کب ہوگا جیسے ایک آدمی پر قربانی واجب نہ تھی لیکن وہ قربانی کے آخری دن میں کوئی پیسے آئے تھے اور اس پر قربانی واجب ہو گئے اور جانور لینے گیا تو جانور نہیں ملا یا قربانی کا جانور لے کر آیا اور آخری دن میں سورج غروب ہو گیا تو ایسے موقع پر وہ زندہ جانور کو صدقہ کرنا ہوگا یہ اوسط جس درجے کی قربانی ہوتی ہے اتنی رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی ورنہ جس نے ایام پالی ہے وقت ہے پیسے ہیں اس پر واجب ہے تو سوائے قربانی کے کوئی اس کا محترم حضرات بدل نہیں اور اس کی تعدیب میں فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو ہے اور اس نے قربانی نہ کی تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ سے نکل جائے تو حضور نے بڑی ست سرزنیش فرمائی ست سرزنیش فرمائی